اس میں ٹوپک میں جو ہے یہ ہے میسنگ اوڈر ان ڈبل سلٹ ڈیفریکشن پیٹرن اب ڈبل سلٹ ڈیفریکشن پیٹرن جو ہمارا ہے اس کوششن کے ساتھ ساتھ کہیں پر پوچھ لیا جاتا ہے کہ میسنگ اوڈر آپ اسے میسنگ اوڈر ڈیفریکشن پیٹرن بھی بتائیے تو میٹنگ سوری میسنگ اوڈر ڈیفریکشن پیٹرن جو ہوتا ہے وہ کیبل ہمارا جو ڈبل سلٹ ڈیفریکشن پیٹرن میں جو ابھی آپ لوگ کو بتا تھا کہ اس کا جو انٹینسٹی پیٹرن ہے وہ کچھ اس طریقے کا ہوا سنگل سلٹ کے لیے اور ڈبل سلٹ کے لیے اسی کے لیے جو انٹرفیرنس پیٹرن ہوگا ہوا ہمارا یہ ہوگا اور انٹرفیرنس پیٹرن کی جو فرنجز ہے وہ دفریکشن پیٹرن کے پرنسپل میکسیما کے اندر یا سیکنڈری میکسیما کے اندر جو ہے اس کی کئی ساری فرنجز آ جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہمارا سنگل سلٹ دفریکشن کا جو مینیما جو ہوتا ہے اس کے مینیما پہ کچھ فرنجز جو ہے ہماری اس کی اوور لیپ کر جاتی ہے انٹرفیرنس فرنجز جو اوور لیپ کرتی ہے سپوز کہ لوگے کوئی انٹرفیرنس فرنجز ہمارے دفریکشن کے فرسٹ مینیما پہ لائی کرتی ہے تو وہ ہمیں انٹرنسیٹی پیٹرن میں نہیں ملے گی اس طرح کی فرنجز کو کیا کہتنے ہیں اس طرح کی فرنجز کو outline missing order فرنجز کیا missing order φرنجز میں ہم نے کیا کیا ρό rodeasonل کو ہمارا مینیما اور انٹرفیرنس کا ماکسیما سوس ہی کے لیے ہم ور fer11 ھنکال دیتے ہیں سوالہ direction of interference maxima انٹرفیرنس کا مینیما کا تھا اور دفریکشن کا مینیما سو انٹر فیرنس کے میکسیما کے لیے ہمارے ہم نے کیا کنڈیشن نکل تھی a پلس b سائن تھٹا ایکوال ٹو n لیمڈا اور ڈیریکشن آف آف ڈیفریکشن مینیما اس کے لیے کیا ہوگا a سائن تھٹا ایکوال ٹو پی لیمڈا ہم بھیجے ہمارے پر n لیمڈا لیتے تھے لیکن یہاں پر دونوں میں کنفیجن ہوگا تو ہم اس کا الگ سی سیمبل دیتے ہیں پی لیمڈا ہم لیتے ہیں اور دونوں کو ہم ایکویشن نمبر وان اور ایکویشن نمبر ٹو دونوں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں so a پلس b ڈیوائیڈ بائی ایکوال ٹو n ڈیوائیڈ بائی پی سائن تھٹا ہمارا سائن تھٹا کینسل ہو جاتا ہے so یہ ہماری مین ایکویشن آجاتی ہے اور اس ایکویشن کے اکورڈنگ یہ ہم a اور b کی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ والیو کے لیے ہم کشی کنڈیشن نکال لیں گے so first condition कی take place میں first condition میں کیا ہوگا اب suppose کرو کہ ہماری b کی value a کی value کے ایکوال ہے b کی value a کی value کے ایکوال ہوگی so suppose کرو کہ ہم نے a اور b کو ایکوال دیا یہاں پہ ہمارا 2 a ہو گیا یہاں پہ کیارےemb还 a رہا اور a سے ہمارا a کینسل so n ایکوال ٹو پ ہمارا رہ گیا so n ایکوال ٹو پی it means n ایکوال ٹو پی اب اس میں n ایکوال ٹو پی کی جو value ہے p کی ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ value کے لدے گے پی اکول ٹو ہمارا وان ٹو تھری ان سبھی ویلیو کے لیے ان کی جو ویلیو ہوگی ہمارے ٹو فور سکس جو سیکنڈ اوڈر ہے فورد اوڈر ہے سکس اوڈر ہے یہ سب کے سب ہمارے جو ہمارا انٹینسٹی پیٹرن جو آئے گا اس میں سے سب کے سب مسنگ رہیں گے کچھ کل ملا کے کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جیسے کی ہمارا یہ ہمارا کون سا ہے یہ ہمارا ہے انٹر فیرنس پیٹرن انٹر فیرنس پیٹرن میں سب ہی جتنی بھی فرنجز ہوگی سب سب کے انٹینسٹی اکول ہوگی اس کے بعد میں جیسے یہ ہماری کسی ڈیفریکشن پیٹرن کے ان کے سپور ڈیفریکشن پیٹرن سے جب ہم ہی ہمارا یہ آہ اور لیپ کرتا ہے تو اس کیس میں ہمیں اے اکول ٹو ہم نے کیا کہا تھا اے اکول ٹو بی اے اکول ٹو بی میں ہم نے کیا بتا تھا کہ سیکنڈ فور سکس یہ سب ہی اس اوڈر کی فرنجز ہماری بھی مکس ہوگئے سو اے اکول ٹو بی کے لیے ساپوسگ کرو کہ یہ ہمارا پہلا ہے a equal to یہ ہے ہمارا a equal to b کے لئے so a equal to b کا case کیا ہوگا a equal to b کا case میں ہمارا کیا ہوگا 0th order کی ہماری observe ہوگی یہ ہماری 0 order ہے 1st order کی ہماری observe ہوگی 1st order کی ادھر بھی observe ہوگی ٹھیک ہے اب 2nd order کی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا n equal to 2 n equal to 4 2nd order کی missing ہوگی 2nd order کی absent ہوگی 2nd order کی fringe یہ والی fringe آپ کو نہیں ملے گی جو ہمارا intensity pattern ہوگا اب 3rd order کی fringe ملے گی 4th order کی ہمیں نہیں ملے گی 4th order کا خیرہ ہے 4th order کی بھی 4th order کی جو ہے minimum کے ساتھ overlap کر گی تو یہ بھی ہمیں نہیں ملے گی 3rd order کی edge is ملے گی 5th order کی edge is ملے گی اور 0 1st ان کی بھی ہمیں سب ملے گی تو یہ جو پورا پورا intensity pattern ہے یہ ہمارا missing order missing order جو diffraction pattern ہے اس کو سوکر رہا ہے یعنی کہ missing order کی ہماری term اس میں missing order کی جو جو pattern ہے وہ ہمیں نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کے بعد next کیریم بات کریں تو next ہوگا ہمارا b equal to b equal to 2a اب suppose آپ نے obstacle کی جو length ہے وہ آپ نے double کر دی آپ نے کس کے obstacle کی length آپ نے double کر دی select کی width کے obstacle کی length یہ آپ نے double کی select width کے تو اس case میں n کی value جو that is equal to 3p n جو ہوگا وہ 3p کے کو لگا پ کی value 1 2 3 4 5 6 7 ان سبھی values کے لیے n کی جو value ہوگا 3 6 9 یعنی کی آپ کا 3rd 6 9th یہ سب کے سب جو ہے intensity ان سب کے اس order کے جو interference maxima جو ہے وہ ہمارا missing ہوگا pattern میں سے آپ دیکھ لو 3rd order 3rd ہمارا یہ ہے suppose 5th ہمارا یہ ہے اس میں جیسے بتائے گا کہ 3rd اور 6 3rd ہمارا یہ ہے 6 ہمارا یہ ہے تو یہ center پہ ہمارا 0th order کا maxima ہے اس کے بعد 1st order کا maxima ہوگا 2nd order کا maxima ہوگا 3rd order کا maxima ہم نے کہا کہ وہ ہمارا missing ہے 4th اور 5th ان دو ان دونوں کا بھی maxima ہمیں ملا اس کے بعد یہ ہمارا 6th order کا 6th order کا جو maxima ہے وہ ہمارا اس کے minimum پہ overlap کر گیا تو وہ ہمیں finally intensity pattern میں نہیں ملے گا ٹھیک ویسا جیسے ہم نے اس کے اس کے جو ہے right side میں ہم نے کیا 0th order سے 1st second third ویسے ہمارا same left side میں ہمیں 3rd order کا 6 order کا اس طرح بھی 3rd 6 کا اور اس کے بعد 9 10 ڈوٹ ڈوٹ ان سبھی کا pattern ہمیں نہیں ملے گا باقی یہ پورا پورا ہمارا ایک طرح intensity pattern ہم observe کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہم e plus b یا b کی value ہم 0 رکھتے ہیں so a plus b ہمارا a equal ہو جائے گا تو ہمارا simple جو single sheet diffraction ہوگا یہ single sheet diffraction کو شوک کرے گا اس میں سارے سارے fringe ھیک ویسے ہمیں ملے گی جیسے single sheet diffraction pattern ہوتا single sheet diffraction pattern ھیک اس طریقے کا ہوگا اس کے اندر کس طرح کوئی کوئی بھی fringe